سینر سیاستدان فیصل صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں فیصل صاحب بہت شکریہ 92 نیوز کو وقت دینے کے لیے سائفر کا بیانیاں جو کچھ عرصے سے چلا آرہا تھا جس پر ووٹر سپورٹر کو ایجیٹیٹ کیا گیا سیاست کے لیے استعمال کیا گیا اس پر اب سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کا بیان کتنا بڑا بلو بیک ہے شیرمن تحریک انصاف کے لیے بہت شکریہ تھی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں مالک صاحب کے پروگرام پر کئی دفعہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ سائفر جھوٹا تھا اور آزم خان صاحب نے واقعی ثانی قوم کی خدمت کیا میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ وہ مسیوز اور پاور میں تو ہو سکتے پیسے کی لیندین میں نہیں ہو سکتے اور یہ سائفر کا جو بیانی ہے وہ آزم خان ضرور موجود ہوں گے کیونکہ چیئرمن پی ٹی آئے اور خاص کی ووٹ کریکشن پہ ہر کام کو لبیک کہتے تھے لیکن اس پہ نہ بھولے کہ شاہ محمد قریشی شیرین مزاری طائبہ آسد عمر صاحب اور ایک دو اور لوگ اس سازش کا حصہ ہیں اور آپ کو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ پہلے ٹائفر سے امریکہ نے ہماری سیاست ختم کر دی ہماری گورنمنٹ گرا دی پھر کوئی امریکہ ہمارے لیے بہتر آتھ بہتر ہو گیا پھر ہمیں کہا گیا کہ باجوا صاحب نے ریجیم گرائی ہے پھر اسی پورے باجوا صاحب کو اپنے کا ایکسینشن لے لیں پھر اسی پورے باجوا صاحب کو کہا آپ الیکشنز کروا دیں پھر اسی پورے باجوا صاحب کے ساتھ آپ نے کہا میں نے پنجاب حکومت گرا دی تو ایک آدمی اچھا ہے برا ہے سائفر سچا ہے جھوٹا ہے ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کوئی تیار رہی ہے جو جیسی بک گئی بک گئی پھر اسی دوران عرش شریف پہ قتل ہو جاتا ہے معصول بچے ٹکوں کے نیچے آ جاتے ہیں ان سب کو جب ملائیں تو مقصد کیا تھا اس چیز کو چیز نہیں بننے دینا تھا جو خاص تھا اس کو چیز نہیں بنانا تھا اور اس کے کمٹمنٹ کے تحت پریزیڈنشل فارم او گورنمنٹ لاکے پادشاہ سلامت بننا تھا عمران خان صاحب نے یہ پوری گیم تھی وہ کھل گئی میں پہلے دس کیارہ مہینے سے باتیں کر رہا ہوں وہاں عشتہ عشتہ سامنے آتی جا رہی ہیں جو اس کی سازش کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں یہ پریزیڈنشل فارم او گورنمنٹ کی بات بھی ملے گی عمران خان کے ساتھ جو ادھر ادھر لوگ روک پوشکوے میں ہیں وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کریں جن سے گرفتاری ہوگی وہ سب بھی سامنے آ جائیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کپڑوں سے بھی قریب رشتے بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ اکیلے کھڑے ہوں گے اور سب ان کو احساس ہوگا اور یہ بات آب آنے والے دنوں میں باقی باتوں کی طرح یہ بھی ٹھیک آپ کو ملے گی عمران صاحب یہ یوٹرنز اور بیانیوں کا بار بار بدلنا روز روشن کی طرح آیا ہے یہ ووٹر سپورٹر کو کیوں نہیں دیکھتا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ووٹر ہے جو کلٹ ہے جو عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے ایک پی ٹی ایم کی نفرت ہے ہم سب بھول جاتے ہیں جو پی ٹی ایم کی نفرت ہے اس کا ووٹر بھی اب عمران خان صاحب کی طرف دیکھتا ہے جب آپ ان شکلوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں تو وہ نفرت کی وجہ سے پی ٹی ایم کی طرف چلا جاتا ہے لیکن انفورچنٹلی جو قانونی اور دنیاوی طور کی چیزیں اس میں نہ تو عمران خان صاحب اگلے الیکشن نظر آ رہے ہیں نہ ہی پی ٹی ایم نظر آ رہی ہے کیونکہ پی ٹی ای کا ٹکٹ ہولڈر اب کوئی موجود رہے گا نہیں اور آدم خان صاحب کے بعد اب بریک نہیں لگے گی اور بہت سارے لوگ آ کے اچھا باہم صاحب لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کوشش تو کی جا رہی ہے ظاہرہ نظر آ رہے کہ کیسز بلڈ اپ ہو رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہے کہ منظر سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے چیرمن تحریک انصاف کو لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ عوام عوام اب کچھ اور مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں مہنگائی ان کو ستا رہی ہے غربت ان کو ستا رہی ہے معیشت کی جو ابتر صورتحال ہے وہ ان کو ستا رہی ہے برین ڈرین ہو رہا ہے تو آپ کوئی لگتا ہے کہ یہ معاملات اب تھوڑے بڑھ گئے ہیں اور عوام کا فوکس اب ایسی پر چلا گیا اور حکومت کو تھوڑی مزید کوشش کرنی پڑے گی اپنی کارکردگی پر دیان دینا پڑے گا ستر سال سے جو لوگ اندار میں ہیں سمیت تحریک انصاف کے انہوں نے آج تک عوام کا سوچا ہے جو آگے سوچیں گے یہ تو ٹوپی ڈراما ہے چلتا رہے گا عوام پسٹی رہے گی جب تک ایک ریولوشن نہیں آئے گا اور وہ سوچ کے تحت بھی ہوگی تب تک کوئی چیسٹی کو تھی بھی نظر نہیں آ رہی تو نہ تو عوام کو ایسے کوئی تعلق ہے نہ عوام کی اپنی سے تو تعلق ہے نہ مہنگائی کا تعلق ہے نہ ایکانومی کا تعلق ہے نہ دیموکریسی کا تعلق ہے نہ بروکریسی کا تعلق ہے نہ سکول پالیجز کا تعلق ہے نہ سلخمہ تعلق ہے یہاں صرف اپنے اپنے اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے یہ پریزیدنشل فارم او کمپنمنٹ کے باتشاہ مننا چاہتے تھے پیڈی ایم والے ان کو ہٹا کے واپس قابض ہونا چاہتے ہیں تو سب کی پرفارمنسز آپ کے سامنے ہیں جو لوگ خود کھڑے نہیں ہو سکتے جو آنکھ سے موبائل فون نہیں کھول سکتے جن کے اپنے فریم ٹیڑے ہیں وہ گل کا فریم سیدھا کریں گے یہ سوال تو آپ لوگوں کے توسط سے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کا ہی رائٹ ہے کہ لوگ آپ لوگوں کو سکتے ہیں آپ لوگوں کو سکتے ہیں نہیں بلکل اس بارے میں ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو پوسٹ ٹروت سوسائٹی ایک بن چکی ہے کہ جھوٹ اور سچ کا فرق ختم ہو چکا ہے پھر بیانیے بھی اس پر بنتا ہے کہ حق اور باطل کی ایک جانگ ہے جو کہ لڑی جا رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے لیکن پھر ہوتا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے کھل کر سامنے آتی جاتی ہیں باتیں بابرس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا لیگلی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اب خان صاحب کے لیے اس بیان کے بعد جو آج عظم خان نے ریکارڈ کروا دی ہے دیکھیں میں نے بہت پہلے کہا تھا پھر محلی صاحب کا بھی بکر کروں کہ سہر جیسے اور بہت سا ریکٹرز کا کہ مشکلات is a very small word it's the open and shut case chairman PTI is gone legally وہ اب اس کی سے بہار نہیں نکل بائی اور کونسا case آپ کو لگتا ہے strongest ہے ان کو بہار کرنے کے لیے مکمل طور پر پہلے ہو جائے گا کوئی بعد میں ہو جائے گا لیکن یہ 9 مہی ہے وہ نہیں آپ نہ اسے نکل سکیں گے نہ اسے بچ سکیں گے نہ اس کو جسٹیفائے کریں اور آپ کو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم کے کوئی ایکشن ابھی تک ہوا نہیں 9 مہی کی بھی بھی بات کر لی جائے تو کوئی بلکہ اس طرحی خبریں آ رہی تھیں کہ گرفتاری ہونے والی گرفتاری ہونے والی مگر پھر ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تو کیا آپ کو لگتا ہے کیوں ڈلے آرہیس کے اندر لیکن ہم نے اس ملک کے قانون کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی جیل سے پریزنٹ ہاؤس سالا گیا ہم نے اسی ملک کے اندر قانونی جنگ کے اندر دیکھا کہ پرائیم سے ایک کرسی سے پاس ہی کے سختے پر چڑ گیا تو اس قانون کی جنگ ہے لائکس اور ڈس لائک اور فیوریٹس اور نان فیوریٹس کی اس میں قانون ایکشنی جو اپنے اپنے آپ کو لاتا ہی نہیں ہے اگر قانون اگر اپنا کام کرنا شروع کرتے اور بہت زیادہ انصاف سے چیئرمن کے یاگر اس صاحب فراہمی تیز ہو جائے اور سپاٹ آن اور جسٹی فائیڈ ہو جائے تو پھر اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں آگے پیچھے جتنے لوگ بچے ہیں وہ سب فارغ آتے ہیں لیکن وہ قانون مجھے کبھی نظر آتا ہوا نظر دیکھتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا اچھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا تحریکن صاحب اگلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر پائے گی یا پھر مائنس ون کا فارمولا چلے گا دیکھیں جی آپ کا سوال یہ ہونا چاہی کہ عمرال خان میں کیا ایسے گناہ سرزت کر دی ہیں جس کے تحت وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے تحت الیکشن میں نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہوں گے اگزاٹلی یہی سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے ٹکٹ لینے والا کوئی ہوگا نہیں ہوگا تو جب نہیں ہوگا تو یہ پارٹی مائنس ہو جائے گی جو سیکنڈ پر جس پارٹی کونسی ہے نون لیگ اور یہ ڈو لو میں جو نئی پارٹیاں بن رہی ہیں وہ کھولے شکریہ پارٹی بنا دے گی لو ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹرز کا اور ایک لنگڈی رولی حکومت بن جائے گی پھر سے اور اگلے بیس سال تک کسی حکومت کو مجوریٹی ہی ملے گی یہ سب چیز اپنا ریکارڈ کا حصہ بنا لی گئے ٹھیک ہے وابدہ صاحب ساتھی رہی ہے محمد مالک صاحب ریزیڈنٹ 92 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے مالک صاحب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں وابدہ صاحب سے نہیں وابدہ صاحب نے تو میرے پروگرامز میں ایک سے پہلی زیادہ دفعہ کہا تھا کہ آزم خان جو ہیں وہ وابدہ ماف بنیں گے سب کچھ ہوگا لیکن مجھے ایک چیز بتائیں فیصل آپ کے خیال میں کیا اب اس کے بعد شاہ محمد صاحب کے بھی کوئی رویہ میں تبدیلی ہمیں اور نظر آئے گی تو اب وہ بھی in a way directly implicate اور indirectly implicate ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہو گئے ان پر 500% مالک صاحب اور کچھ چیزیں جو ہے وہ رات کو آپ کے شو کے لیے میں رکھی ہیں وہ بھی آپ سمحال کے رکھیں ابھی ان لوگوں مجھ سے نہیں شوئی کرنی یہ سارے بہت چلاگ ہیں جو آپ کے سی انٹرویو کر رہے ہیں don't worry sir بہتکل 100% یہ کوئی بھی نہیں بچے گا یہ سب سکرپ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی پی ٹی آئی کیتے ہیں ڈرائیوی سید لینا چاہتا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملے گی اور اس سائفر کے کھیل کے اندر بہت ساہے لوگ آپ کانونی شکنجے میں آ جائیں so i don't see their political future as well بہتک ہے بہتک ہے بہتک ہے